بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اس ویڈیو میں ہم کرنڈ افیر سے ریلیٹڈ چند قویسٹن پر بات کریں گے تو چلتے ہیں پہلے قویسٹن کی طرف سندھی ثقافت کی سب سے مقبول چیز کیا ہے تو اس کا انصر ہے سندھی ٹوپی اور اجرک سندھی ثقافت میں ان دو چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے آج دو دسمبر دوہتاٹارہ کو پورے سندھ بار میں سندھی ثقافت کا دن بڑے جوش و خروش سے منایا گیا ہے سندھ عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے جبکہ رکبے کے لحاظ سے یہ تیسرا بڑا صوبہ ہے اور پاکستان کا سب سے جو بڑا شہر ہے کراچی وہ بھی اسی صوبے میں واقعہ ہے اور کراچی کو پاکستان کا تجارتی حب مانا جاتا ہے یعنی ٹریڈ کے لحاظ سے فنانشنلی بہت زیادہ کراچی کو ہمیت حاصل ہے اور اس کے علاوہ بہت سے ملٹی نیشنل جو بینکس ہیں ان کے ہیڈکوارٹرز بھی کراچی میں ہیں صوبہ سندھ کی ساتھ ڈوینز ہیں 29 ڈسٹرکس اور 119 تحصیلیں ہیں اگر بڑھنے سے بہلے جن دوستوں نے ابھی دیکھ سی ایکزیم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو مسنا ہو کس وفاقی وزیر نے پورٹ قاسم اور کے پی ٹی میں الارڈ کی گئی زمین کا 20 سالہ آڈٹ کرنے کا اعلان کیا ہے پہلے کے پی ٹی کو سمجھ لیں کہ کے پی ٹی کی فل فارم ہے کراچی پورٹ ٹرسٹ اور کس وزیر نے آڈٹ کرنے کا اعلان کیا ہے وہ ہیں علی حیدر زہدی اور یہ وزیر ہیں منسٹری آف میری ٹائم کے میری ٹائم جو ہے اس کے انڈر میں آتی ہے پورٹ اینڈ شیپنگ یعنی اس میری ٹائم جو منسٹری ہے اس کا بنیادی مقصد پورٹ اینڈ شیپنگ کو فسلیٹیٹ کرنا اس کے لیے پالیسیاں تشکیل دینا سٹینڈرڈز منٹین کرنا وغیرہ شامل ہے چلتے ہیں نیکسٹ قویسٹن کی طرف قویسٹن ہے اس بی پی کی نئی مانیٹری پالیسی کے مطابق شیرہ سوت کیا ہے اس بی پی کی فل فارم ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان سٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی شائع کی ہے اس کے مطابق شیرہ سوت دس فیصد ہوگی اور یہ پالیسی اگلے دو ماہ کے لیے ہے یعنی اگلے دو ماہ کے لیے عارضی طور پر شیرہ سوت کو بڑھایا گیا ہے اس سے پہلے شیرہ سوت آٹھ شہریہ پانچ فیصد تھی عارضی طور پر شیرہ سوت کو بڑھانے کا مقصد یہ ہے جیسا کہ سب ہی جانتے ہیں اس وقت پاکستان اس کے ذرے مبادلہ جو ظاہر ہیں ان میں بہت زیادہ کمی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے عارضی طور پر شیرہ سوت کو بڑھایا گیا ہے سٹیٹ بینک کا قیام ہوا تھا یکم جولائی انیس سو اٹھالیس کو اور اس کا افتتا کیا تھا قائد عظم محمد علی جنان ہے سٹیٹ بینک کا ہیڈکوارٹر کراچی میں ہے اکثر دو سمجھتے ہیں کہ اس کے ہیڈکوارٹر اسلامباد میں ہے لیکن ایسا نہیں پاکستان بننے سے پہلے یعنی جب انڈیا پاکستان اکٹھا تھا تو اس وقت جو بینک تھا سینٹرل بینک اس کا نام تھا ریزرو بینک آف انڈیا اور اس میں جو کل مالیت تھی وہ تھی چار ارب روپے یہ چار ارب روپے اب جب کہ دونوں یعنی ہندوستان کو تقسیم کیا جا رہا ہے تو یہ پیسے پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم ہونے تھے تو یہ تقسیم کی گئی تھی تیس دسمبر انیس سو اٹھالیس کو تقسیم کا تناسب تھرٹی سیونٹی رکھا گیا یعنی ترٹی پرسنٹ پاکستان کے حصے میں اور سیونٹی پرسنٹ ہندوستان کے حصے میں یعنی بھارت کے حصے میں آنا تھا تو اس وقت کہا گیا کہ کیونکہ یہ ڈویزن ہوئی ہے اس میں بہت زیادہ خرچ آیا ہے تو اس ماد میں ایک بہت بڑی رقم جو ہے پاکستان کے حصے سے کٹ لی گئی اور کٹنے کے بعد جو ہے پاکستان کو سات سو پچاس میلین روپے ملنے تھے لیکن وہ سات سو پچاس ملین روپے بھی پاکستان کو نہ ملے صرف دو سو ملین روپے پاکستان کو ملے اور باقی جو پانچ سو پچاس ملین روپے تھے وہ پاکستان کو بھارت نے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر ہم نے یہ پیسہ پاکستان کو دیا تو یہ پاکستان ہمارے خلاف جنگ میں استعمال کرے گا لیکن گاندی صاحب جو تھے وہ اپنے اصولوں کے تھڑے پکے تھے اس لیے انہوں نے بھو کر تال کر دی اور کہا کہ پاکستان کو یہ پیسے ملنے چاہیے یہ پاکستان کا حق ہے یہ پاکستان کی امانت ہے تو بھو کر تال کرنے کے وجہ سے جو ہندوستان کی حکومت ہے سرکار ہے وہ مجبور ہو گئی اور اس نے مجبوراً پانچ سو ملین روپے پاکستان کو واپس کیے اور ابھی بھی پچاس ملین روپے پاکستان کو دینا باقی ہیں تو واپس آتے ہیں سٹیٹ بینک کی طرف سٹیٹ بینک کے پہلے گورنر تھے زہد حسین یہ بہت ہی سٹیٹ بینک کے پہلے گورنر زہد حسین تھے اور مجودہ جو گورنر ہیں وہ ہیں تارک باجوا صاحب سٹیٹ بینک کے گورنر کو منتحب کرتے ہیں سدر پاکستان لیکن رکمنٹ کون کرتا ہے وزیر پاکستان یعنی جس سے وزیر اعظم رکمنٹ کرے گا سدر اسے ہی منتحب کر سکتا ہے سابق امریکی صدر جارج بوش سینئر نے کتنی عمر میں انتقال کیا امریکی صدر جارج بوش سینئر نے چرانوے سال کی عمر میں انتقال کیا اور انہوں نے انتقال کیا ہے تیس نومبر دوہزار اٹھارہ کو یہ امریکہ کے اکتالیس میں صدر تھے نائنٹین ایٹی نائن سے نائنٹین نائنٹی تھری در یعنی انہوں نے ایک ٹرم گزاری ہے ان کا جو بیٹا ہے جارج بوش وہ بھی صدر ہے وہ دو دفعہ امریکہ کا صدر ہے اور یہ امریکہ کا تینتالیس ماں صدر تھا اس وقت جو امریکہ کے مجودہ صدر وہ ہیں ڈونلڈ ٹرم کچھ لوگ اپنی بیوکوفی کے وجہ سے بہت زیادہ جانے جاتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرم ان میں سے ایک ہے اور یہ امریکہ کے پنتالیس میں صدر ہے اور یہ بہت زیادہ فیمس ہے یہ ہیں امریکن صدر جارج ایچ بوش جن کا انتقال ہوا ہے یہ اکتالیس میں صدر ہیں ان کے بعد بیالیس میں صدر بنے بل کلینٹن یہ تریانوے سے لے کے دوہزار ایک تک صدر ہے یعنی انہوں نے دو ٹرمیں گزاریں اس کے بعد جارج ڈبلیو بوش دوہزار ایک سے دوہزار نو تک انہوں نے بھی دو ٹرمیں گزاریں ان کے بعد ہے صدر براک ابواما یہ بھی دوہزار نو سے دوہزار سترہ تک انہوں نے بھی دو ٹرمیں گزاریں تو یہ چوالیس میں صدر تھے اور جو موجودہ ہیں وہ ہے پنتالیس میں صدر ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ جو امریکن صدر ہیں وہ آفس میں آتے ہیں یعنی بیس جنوری کو اور آفس چھوڑتے بھی بیس جنوری کو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیس جنوری کو آ رہے ہیں اور بیس جنوری کو جا رہے ہیں یعنی انہوں نے ایک دن فکس کیا ہوئے اس دن جو صدر ہے وہ حلف لیتا ہے اور اسی دن وہ آفس چھوڑتا ہے تو ابھی تک کے لئے باس اتنا ہی اس ویڈیو سے اگر آپ کی علم میں کوئی تھوڑا بہت اضافہ ہوئے ہیں تو بلیس ہی اگزیم چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن گریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو مس نہ ہو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا حیار رکھیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ